اب ہمارے علاقے کے ملک پاکستان کے بہت بڑا نام سید انصر امام ان کے بیٹے سید شروش انصر امام آپ گجرحان وہ پڑھیں گے اور جتنے مومنین بار ہیں ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ جلد جلد مام بار کے مہتے شریف لے بر محمد والے محمد بلانتر سلاوات دروت پر محمد والے بیتے محمد سلوات پر نظیم باتے تھے سارے ازارات ملکے باوازے بلند سلوات پڑھو سائیاں دیتا ہاتھ تھے دعا دی قبولیت دیواستی با آوازے بلند سلوات پڑھو سائی امام دی جلد و حور دیواستی با آوازے بلند سلوات پڑھو دعا امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی اکل حجت بن الحسن صلوات کا لہے والا بائی فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیل بن نہار ولیم و حافظم و قائد مناصرم و دلیلم و اینہ اتاعت اس کے نواردہ کتوحن و تمتے ہو فیہا طویلہ یا رب محمد والے محمد با وسیلہ محمد والے محمد اس ذکر پاک نو اپنی برگاچ قبول تے منظور فرما جتنے قدم ٹورا ہے ہو سائن دی پاک کما توڑا قدم قدم ٹورا ہے اپنی برگاچ قبول تے منظور فرماون جیڑی دلوی چھری حجات لے کیا ہے ہو مولا دلان دے حال بہتر جان دن مولا اتوڑی چھری حجات اپنی برگاچ قبول تے منظور فرماون بانیانے مجلس دی مولا مولا زندگی کرے اور مولا انہانو دکھ پرشانیات دور فرماوے اور انہان دی والدہ پتہ لگت میں تھے پوچھے ہیں تو وہ دنیا تو ٹر گئے مولا انہانو جنت فردو سے چالا مقام اتا فرماوے جیڑی بیمار ان صدقہ جناب سجادی بیماری دا مولا انہانو اسے تکاملات اتا فرماوے جیڑی بیولاد ان صدقہ جناب الیس کرد خالی جھولے دا مولا انہانو شرمالیاں دہیاں تے ماتمی پتر اتا فرماوے ہر مومن دے دل دے دعا ساڑھے بارویں اکد مولا جلزہور فرماوے اکبری سارے ازرات مل کے باواز بلند صلوات پڑھو خانوا دے تدہیر سب تو پہلے ایک گزارش ہے سیدان توڑا میمانا نظر اللہ نے آجا حسین اگر تھوڑے تھوڑے ترک گئے آجاو میں پہلے آکھے نظر اللہ نے آجا حسین اے جڑے جوان بیٹھ ہویا آ رہا تھے گئے آجا علی علی بکھرے چنگیں نہیں لگ دے تھوڑا تھوڑا گئے آجاو بسم اللہ بہت مرمانی سلوات پڑھ دیو محمد و آل محمد ازاد نعرہ تکبیر اللہ علی دوی خالق نام بلند جائے کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت اہلِ بیت دشمنہ تلانت میڈیسین دا اکھاون دا تلانت درود بر محمد و اہلِ بیت محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل اجازت ہے اسے او ذکر شروع کی تجاوے جس انہوں عرش دے وسطے کر کے فقر محسوس کر دے تو میں اپنے توانوں گھٹ نہیں سمجھنا میرے بزرگ ذاکر مسافرہ شام ذاکر سیدن سر امام بخاری صاحب فرمین دے انہیں کہ ہم سفر چاہیے حجوم نہیں آشاء اللہ یہ سارے انہوں سمجھنا لوگ بیٹھو انتہائی توجہ چاہاں دا بڑا مطمئن جز آکرہ سائیاں دا جیڑا آلیا سینڈ میرا حصہ آج لکھیا ہویا او میں نے مل جا سی اوپر میں دے انہیں ہم سفر چاہیے حجوم نہیں اگلی سطر سمجھنے بابا ہم سفر چاہیے حجوم نہیں ایک مسافر ہی کافلہ ہے مجھے ایک بندہ ہوئے سونا سونا نالا ہوئے تو میں اپنی بساد مطابق جتنی میری اکل ہے چادر ہے اس دے اندر رہ کے ذکر محمد و آل محمد وڑے سامنے بیان کرے ساں اس امید نال کہ میں جیندیاں بندیاں دے گے سائیاں دا ذکر کر رہے ہیں اجازت ہے سنگ پہلی چار ستنا تو آغاز کرنا چاہتاں مومن کے پاس جا کے کہو یا علی مدد مولا تنو عباد شادر کے جیڑا تو آڑے سیدھی لینڈیں تسی بولنی ہیں کیونکہ میں کہ اللہ ذا کر نہیں تسی بھی سارے ذا کروں محمد و آل محمد کیونکہ ذکر سن رہے ہو کر رہے ہو مومن کے پاس جا کے کہو نہیں یار گھٹ آواز ہے مومن کے پاس جا کے کہو سارے بولو جنہ نے مولا زبانہ تاکیتی ہیں مومن کے پاس جا کے کہو اچھا اور کیا کرو کھل جاؤ مسکر آ کے کہو کھل جاؤ مسکر آ کے کہو یا علی مدد اگر دشمنِ علی بھی کہیں آس باس ہو اس کو سنا سنا کے کہو یا علی مدد کیا بات ہے بھئی مولا تنو عباد شادر کے انہتنی خیروں بے سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد حضار پہلے گالستہ دی جڑے بزرگ بیٹھیں جوان بیٹھیں تو اسی میرے مزاج دے واقف نہیں میں تو آڑے مزاج دے واقف نہیں تو میرے بزرگ فرمین دے ہوں دے ہاں کہ بچڑا جتھے بھی ٹور جاؤ دنیا دے جس مرضی کونے ٹور جاؤ علی علیہ دے سارے ہوں دے مزاج ہیک ٹھون دے تو اسنوں میں دے نظر رکھ دے ہوں حسن و کمال دیتا ہے ابباس کا علم اور خوب کے دے حسن و کمال دیتا ہے ابباس کا علم اور غم سے نکال دیتا ہے ابباس کا علم مولا تنہ عباد شاہد رکھیں کیا بات ہے بھئی انتہائی توجہ چاہتا حسن و کمال دیتا ہے عباس کا علم اور غم سے نکال دیتا ہے عباس کا علم اور مشکل کشا علی ہیں رسولوں کے واسطے اپنی تٹال دیتا ہے عباس کا علم کیا بات ہے بھئی مولا عباد شاہد رکھیں یہ آئی لی امام حسین علیہ السلام دیمہ تو انہوں کیسے کمیندہ مہتاج نہ کرے بھرادہ حکم آئی تو حاضری ہو گئی چار سترہ ہور اس تو بات کسیدہ اگر تو اڑا پوگرام ہویا تھے چار سترہ ہور پڑھنا چاہدہ جو میرے نال بندرال جاہوان چاہدنا تو ہت بہر آ جاہوان تو جو ہے میرے پاسے تمہیں سانیاں تے ذکر ذرا کھل کے کرنا چاہیے چار سترہ ہور پڑھنا چاہدہ اے جڑ دارے نا اے محمد و آل محمد اس نے کوئی عام جگہ نہ سمجھیں اے جس جگہ تو بیٹھا ہے جنت ہے اے عام جگہ نہیں راہب نو جان دے ہو راہب یہاں سرکار محمد مصطفیٰ اشرف الانبیاء رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار اچھایا آگے پوچھے یا رسول اللہ میرے حصے چولاد ہے یا کوئی نہ سرکار لوہ محفوظ دا مطالعہ کر کے آدھیں تیرے حصے چولاد بولو میرے نال تیرے حصے چولاد کوئی نہیں روندہ روندہ باہر آیا ہے سلمان محمدی نے رٹھا ہے اے سلمان محمدی کون یہ نہ تا نام ہے سلمان فارسی یا دا محمد مصطفیٰ دے کول آئے نہ سرکار فرمایا آج تو بات اسنو سلمان فارسی نے یاکھنا بلکہ اسنو سلمان محمدی یاکھنا ہے انتہائی تو وہ چاندہ چار سترہ پیش کرنا چاندہ روندہ روندہ باہر آئے سلمان نے ڈٹھا ہے کول ٹور گئے کیوں پہ روندہ ہے آدھائے میں محمد مصطفیٰ دے ویڑج گیا میں پوچھا میرے حصے چولاد ہے یا کوئی نہ سرکار لوہے محفوظ دا مطالعہ کر کے میرے پاس ویکیا دیں ترے حصے چولاد کوئی نہیں اس گل تو رونا کناکھیں اتنی بڑی جو عدالت جگہ ہیں کسے وکیل ننال لے کے گئے ہیں عزان سن لے اللہم سن لے میری گل یاد ہے رہبائی باہر سلمان نے پوچھا اتنی بڑی جو عدالت جگہ ہیں کسے وکیل ننال لے کے گئے ہیں اس آقے میں شام در اہنالا توجہ ہے میرے پاس بھی اس آقے میں شام در اہنالا میں نو کیا پتا ہی تھا دے وکیل کی تھا مل دیں اس آقے آتن میں وکیل دے کول لے کے جاما کتابا لکھتے کہ اس مقام تیجھتے حسنین شریفین خاک اچھ پہ کھیٹ دیں کدھ پہ کھیٹ دیں خاک دے وچ مٹی دے وچ سلمان نے اشارہ کی تھا رہب دیکھا دیں میرے نا المذاق کر دیں اے بچہ میری مدد کیا کرے سی سلمان تے نہ دی عظمت نو جان دا ہی نہ اس ویلے سلمان دا موڑا حلا کیا دے سون جس کو اللہ نہ دے اس کو شفا دیتے ہیں مولات نو باگ سجنان میرے ذہن میرے نال انتہائی توجہ چاندہ سرکار فرمین دیں جس کو اللہ نہ دے اس کو شفا دیتے ہیں ہم تمہیں ان کے مشاغل بھی بتا دیتے ہیں ہم تمہیں ان کے مشاغل بھی بتا دیتے ہیں چاند دو لفت کریں شمس بھلا لیں واپس خاک سے کھیلیں تو آدم کو بنا دیتے ہیں کیا بات ہے بھئی مولات نو بادشادر کے سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد ازاہ لگتا ہے کچھ بندے انہوں سلوات نہیں آن دی اس وجہ تو وہ بولتے نہیں سلوات پڑھو یاد کی ہو گیا گل ایسی یہ کہ ایس درود جلے ہیں نا محمد و آل محمد تھے صرف تُسی انسان نہیں پڑھ دے او کل ہوا اللہ و حد بھی پڑھ دے ہیں اتنی وڈی عبادت ہے ایک بار ہور سلوات پڑھو سائیاں دیتے ہیں اجاز ہے سہی پہلا کسیدہ ساڑھے دے لوگ سوال کرے دیں تُسی علی دنوں ہاتھ تو ودا دیتا ہے اسی علی دنوں علی دی ہاتھ دی کوئی نہیں علی دی کوئی ہاتھ دی کوئی نہیں اے یار وچھ گیپ چھٹیا ہے اگر تھوڑا جے تُسی اگر آجو جوان مولا تو نہ ہو بادشاد رکھے اے اسی بھی ذرہ دل لا کے رو لا کے پڑھئے اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو اڑے بستی آئے ہیں لوگ ساڑھے دے سوال کریں دن جو اسی علی نوں ہاتھ تو مدھا دیتا ہے علی دیتے ہاتھ دی کوئی نہیں تو اسے گل لوں میں نہیں آکھ رہا کوئی ذاکر نہیں آکھ رہا بسم اللہ میں نہیں آکھ رہا کوئی ذاکر بھی نہیں آکھ رہا امیر المومنین کوفے دے مسجد دے اندر ممبر تبہ کے سرکار نے اس گلدہ آپ جواب دیتا ہے اجازت ہے سہی سناوا سرکار نے خطبہ دیتا ہے اجازت ہے سہی ایک سلوات پڑھوں میں کسیدہ شروع کراما شاہبہ جی کہا یہ علی نے محمد کی جاہا پہے میں سویا نہیں سلایا گیا ہوں کہا یہ علی نے محمد کی جاہا پہے میں سویا نہیں سلایا گیا ہوں کہا یہ علی نے محمد کی جاہا پہے میں سویا نہیں سلایا گیا ہوں کہا یہ علی نے محمد کی جاہا پہے میں سویا نہیں سلایا گیا ہوں کہا یہ علی نے محمد کی جاہا پہے میں سویا نہیں سلایا گیا ہوں کہا یہ علی ہجر دیوار نال میں نے بزرگ بیٹھے انتوجہ ہے میرے پاسے محمد کی جاہا پہے میں سویا نہیں سلایا گیا ہوں لفظان دنال لفظان دنال سے سبر کرنا ہے انتہائی تبیل چاندہ محمد کی جاہا پہے میں سویا نہیں ہوں سلایا گیا ہوں کہا یہ علی نے محمد کی جاہا پہے میں سویا نہیں ہوں سلایا گیا ہوں فریضہ ہے میرا نبی کو بچانا بسی میں نبی کا بنایا گیا کیا بات بھئی اللہ ہوا انہوں نے بولے ہو دیو پہے ہاتھ اچھے ہائی دری یا علی یا علی مولا تنوباد اشاد رکھے انتہائی تبیل چاندہ بسم اللہ سلوات پڑھ دے محمد والے محمد اداد انتہائی تبیل چاندہ ایک دو سترہ میں یاد آگئی ہیں کافی بندے میں بیکھیں جو سامنے کھلو تے ہیں کہیں ٹور کے تھوڑا جاگے کھلو جاندے ہیں وہ میرے بزرگ اے منظر جتا بندہ ہی نا تو وہ آکھتے ہیں انہیں دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ بد نصیب سے باہر کھڑے رہے انتہائی تبیل چاندہ تُسی میرے واسطی اللہ کھو پہلا مصرہ دھوڑی نظر کر رہے ہیں مدینہ دا شہر محمد مصطبی شرف الانبیاء رحمد اللہ علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نوازیا نو موڑیت سوار کیتا ایسا واقع ہے جڑی ساڑی قوم دے بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں نو بھی یاد سرکار مدینہ دی شہر دے وچھائے ایک پاس حسن دوجہ پاس حسین ولیل علیہ وآلہ ہائے ہائے کالی کملی سرکار نے منظر کیا بڑھے آئے تو ہویا کیا یہاں بھائی سونا مدینہ کے بادار کو کوئی دیکھے محمد کے اصوار کو کوئی دیکھے محمد کے اصوار کو کوئی دیکھے نبی کہہ رہے ہیں نواز کا گھوڑا بنا خود نہیں ہو بنایا گیا ہاں 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 جو ہیدری یائل یائل مولا تنوبہ تو آڑی کیا بات ہے بھائی مولا تنوبہ تو شاد رکھے کیا بات ہے تو آڑے سوڑن دی اچھا سارے دی مرضی وطا کیے ہاں بھائی سوڑا مدینہ کے بھائی سوڑا کو کوئی دیکھے محمد کے اصوار کو کوئی دیکھے محمد کے اصوار کو کوئی دیکھے نبی کہہ رہے ہیں نوازے کا گھوڑا بنا خود نہیں ہو بنایا گیا ہو کیا بات ہے بھائی سارے بولو سارے یا رسول اللہ حیدری یائل یائل جندہ بات مردابات حیدری یائل یائل مولا تو نوباد شاد رکھے انتہائی طبر جاندن بڑا ہی کمال دم اسرہ آگیا جنگہ اہود دگل کرنے لگا جنگہ اہود دگل کرنے لگا جنگہ اہود دگل کرنے لگا جنگہ مات پی میرے سامنے تجریف رماؤ انتہائی طبر جاندن صرف اتنی گل کرنے چاہدن بھائی ایک بندے کو لوں ہائے 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 ایک بندے کو لوں ایک بندے نے سوال کیتا آجا جلو جڑے اجوان بیٹھو ایک آدمی سے ایک آدمی نے سوال کیا کہڑا سوال ہاں بھائی سوڑا کسی نے احد میں کسی سے یہ پوچھا نبوت کو کیوں چھوڑ کر کبلا بھاگے کسی نے احد میں کسی سے یہ پوچھا نبوت کو کیوں چھوڑ کر کبلا بھاگے نبوت کو کیوں چھوڑ کر کبلا بھاگے کہا شیخ جی نے ہے جہتا کی گھر کہ میرے بھاگا نہیں ہوں بھاگایا گیا کیا بات ہے بھائی مولا تنہو بات اشاد رکھے امام حسین علیہ السلام دی امام اچھا اگلا مصر پڑھا بھائی خیبرتہ میدان چالیاں دھیڑندہ وادہی انتالین گزر گئے محمد مصطبی اشربالنبیہ رحمت اللہ العالمین آسمان اللہ پاسے دیکھا دن بارے اللہ چالیاں دھیڑندہ وادہی انتالین گزر گئے کیا کرا آواز قدرت آئی اپنے ویر مشریر علی ابنے بطال ابن بلال ہے علی آئین مر ابنے دو ٹکڑے کیتا اس دروازے دیکھو لائے جس نوں کافی سارے سپائی نا اے روٹی کھا کے تاریخ پر پڑھتاں بابا اپنے لفظ لفظ دا زامنہ اے لنگر کر کے نا بابا اس نوں کھول دیا علی بادشاہ اگے ودن انج اشارہ کیتا ید اللہ نے انج اشارہ کیتا دروازہ آسمان تے گیا ایار گبرانہ نہیں جنگ خیبر ہو گئی ہے انتہائی تبرچاندہ آسمان تے گیا دروازہ ہواں نے دتا نائی دے پارن نائی دے پارن اے اردہ کی میں پیائے اردہ کی میں پیائے مقالمہ پیش کر رہیا ہواں داتے دروازہ ہاں بھئی سونا ہواں سے یہی با بے حیبر کا بولا کہ سکلین کو آج ہے در نکولا ہواں جو ہے بھائی مولا تنہو بادشاہ درکھے انتہائی تبرچاندہ دے گلکڑی پیادا ہاں بھئی سونا ہواں سے یہی با بے حیبر کا بولا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی مولا تنہو بادشاہ درکھے جیو پھر آ رکھو سلوات پڑھ دے محمد والے محمد ازاد ایک قصیدہ ہو اور اس کو بات ذکر مصائب امیر المومنین علی ابن ابی طالب دشاندہ آپ نے بزرگان دے انداز تھوڑی کوشش کردہ جو اس طرح پڑھ سکتا جس طرح بزرگ پڑھ دے ہیں انہوں نے طرح نہیں ہو سکتے لیکن کوشش کردے ہیں جو میں اوپ پڑھ دے انداز سلوات پڑھ دے محمد والے محمد ازاد سلوات پڑھ دے محمد سلوات پڑھ دے محمد さぁ سلوات پڑھ دے محمد سلوات پڑھ سے موسیقی 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 زید چھوڑ دے ویلانیت آنا اگلی سطر کے ویچ مشورہ دینا چاہتا خریدہ مشورہ انتہائی تے ویلانیت آنا سب چاہتا سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد اداد محمد و آل محمد بولے شو لے کوئی نہیں کبلا دے ترامج اجازت ہے کبلا انتہائی تے ویچادا توجہو ہے میرے پاسے اینا میرے تو بات پڑھنا ہے تو سی میرے پاسے بھگو انتہائی تے ویچادا دیکھا لکڑی پیادا زید چھوڑ دے ویلانیت آنا یلینو سردار من لے زید چھوڑ دے ویلانیت آنا یلینو سردار من لے زید ہار دے ویلانیت آنا یلینو سردار من لے کیا بات بھئی مولا تنوباد اشاد رکھے انتہائی توجہ چاندہ جلدی جلدی نال پہلا مصرہ تری نظر کر رہے ہیں اگر علی نو سردار نہ مند سے بات ہو سی کیا بھئی سوڑا گل مکڑی نے روزت نماز دے گل مکڑی نے روزت نماز دے گل مکڑی نے روزت نماز دے سوڑھو ہے بابا مولا تنوباد اشاد رکھے انتہائی توجہ چاندہ جلدی پیادا گل مکڑی نے روزت نماز دے گل مکڑی نے روزت نماز دے بسم اللہ کیا بات بھئی ہاتھ اچھے ہائے دری بھی آئلی آئلی مولا تنوباد اشاد رکھے آلیہ سین کو لپنی ہوئی خیراتے ایسا مصرہ پڑا جو دن دے تک تُو علی دی صدا آوے کبلہ موجود ایک تاریخی واقعہ ایک منکر علی دے گھر علی علی کرنہ لیا آگے انتہائی توجہ چاندہ ہر ویلے علی علی کرنہ اوہ دھر آئے تے اپنی گھر لنوا دے میں ہاں علی دا سب تو وڈا دشمن اللہ دی لانت ہوئے تیرے تھے اے میری دھیئے ہر ویلے علی علی کر دیئے میں اسنو قتل کر دے ساں اسا کیا جوان دیئے انج مرے سے لوگ گلہ کرے سن کوئی پوگرام بنا توجہ ہے میرے پاسے کوئی پوگرام بنا اسا کیا ساڑھے قبیلے دا رواج ہے اگر کوئی امانت اچھ خیانت کرے تے اسی اسنو سزائے موت دے لیاں میں اسنو کوئی امانت دے داں اے دھیدے کو لائیا بڑی جلدی کر رہے ہیں اے دھیدے کو لائیا اے ساپڑی انگوٹھی لہائی جو ہے میرے پاسے انگوٹھی سارا مصرہ اس گالوے چھے انگوٹھی لائی دھینوں دیتی دھینوں آدھے اے میں تنوں امانت دے رہے ہیں کی دے رہے ہیں کی دے رہے ہیں امانت دھین ہے نا مولا دی منہ نا لیئے اے میں انگوٹھی لائے کے نا ٹر پہ یہ جس جگہ تے رکھی ہے اے پہ چھویدہ پہ پہ یہ کتے پہ رکھ دیئے دھی ٹر گئی انگوٹھی رات کے اے آیا اے ساگوٹھی چھائی انتہائی ط quais یائی بھائی اے ساگوٹھی چھائی انگوٹھی چھے دریانے ہوا لکی تھی دریانے ہوا لکی تھی دریانے ہوا لکی تھی نجف والے پاسے پھرے آدھے یا علی ادھرک ریفی سبیل اللہ واپس آئیے بابا انگوٹھی تے میرے گل گم ہو گئی میں تے نو دیتی ہے ہی امانت تبجھو ہے میرے پاسے میں تے نو دیتی ہے ہی امانت تو کی تی ہے امانت جو خیانت ساڑے قبیلہ دروازے اجڑا امانت جو خیانت کرے اسی سنو سزائے موت دیندیا انتیار ہو جا اتنیا گلنا پیا کریندہ بارو مچھلی فروغ کرنالا گزریا جس رو میری گالی آدھے بابا مچھلی فروغ کرنالا گزریا اے باہر آیا اس موٹی تازی مچھلی لئی اندر آئے آدھے دھی انو پکا شام نو ساڑے قبیلے دے بڑے کے آسن اسی تے نو سزائے موت دے سا اے انہا وستی پکا ان دی مننا لی اے مولا دی ایمیں مچھلی چاہی یا علی ادھرک نفی سبیل اللہ مچھلی رکھی شاہی یا دھرک نفی سبیل اللہ چھوڑی چاہی یا علی ادھرک نفی سبیل اللہ پیٹ چاکی تایا یا دھرک نفی سبیل اللہ ایمیں پیٹ کھولے آئے بچوں انگوٹھی نظر آئی ہے جنہاں میری گالی آدھے مولا دنوں بادشاد رکھے بلکل مصرے دے کول آ گیا شام دا اویلہ ہویا سارا قبیلہ اکٹھا ہو گیا انہاں کیا آتے ہیں انہاں سزائے موت دین دے ہیں انہاں علی دی مننہ علی آئی ایمیں انگوٹھی پیچھے رکھا دی کیڑی گال دی سزائے موت ہائے ہائے کیڑی گال دی سزائے موت اسا کہاں میں تنہوں امانت دیتی ہے انگوٹھی تو گھما چھڑی ہے جدا اے گل کیتی اس ویلے دھی نے مولا دنارہ مار کے میں ہاتھ سامن کیتا ایمیں مٹھی کھولی انگوٹھی نظر آئی جدا انگوٹھی نظر آئی ہے تکو دسائے انگوٹھی تو آئی ہے انتہائی تو بہت چند پھلا تکو دسائے انگوٹھی تو آئی ہے مولا مچھلی سے ہاتھ پیچھے بھائی ہے ہاں ہاں کیا بات بھائی جو پہے مولا دناباد اشارت رکھے انتہائی سارا واقعہ ہویا کیوں ہے نتیجہ پیش کرنا چلا دے گال کیڑی پیادا تکو دسائے انگوٹھی کی تو آئی ہے مولا مچھلی سے ہاتھ پیچھے بھائی ہے راپے ہو جاندہ راپے ہو جاندہ تہتھو مان بھائی آلینو سردار مان لے آلینو سردار مان لے ایک عمل بنین بچڑے کی تے آئے زیادہ دیر نہیں جائیں علیدہ زمانہ موت آجا اوہ علیدہ دھیاں رل گئی میرے بزرگ فرمین دے ان دن بچڑا علیدہ اوہ دھی رل گئی جڑی بابے دے سامنے بھی کدھانا ہی آئی بولی بھی نہیں بولنا پہ آرمانے سے گالدہ ہے بولنا پہ آتے شرابی انحال بڑا مانا ہی میڈی سینڈ ہوا باستے جدی آستے میڈی سینڈ نے مدینہ چھوڑیا وینڈ کو کرنا ہے لیکن سمجھ آکے بابا میرے بزرگ فرمین دے انہینا دے گا مجھ ہنج روڑا چائدہ ہے جو میں بڑڑی ماں اپنے جوان پتر دلاشتے وین کر کے روڑ دی بو مانا ہی میڈی سینڈ بزرگ میرے سامنے تشریف فرمائے میں نو انصاف نلڈسا کیا بہترہ دے مقابل اچھ نو لکھوں دن اے نو لکھ کربلاہ دے میدان اچھ کیوں آیا ہے اے جڑا نو لکھ آیا ہے کو بہترہ دے مقابل اچھ نو لکھوں دن اے نو لکھ کیوں آیا ہے بزرگ پڑھنے ہونے یا نہ ایک امل بنین دے بچڑے کی تے اے نو لکھ بدماش بلائے گئے دے لالچ دائے جاگی رہ دے کاتھ لکھ لکھ کے بولا صدقے آئے کر لگے زندگی تا کوئی پتہ نہیں یہ دلویج کبر حسین ہے دے لالچ لائے جاگی رہ دے کاتھ لکھ لکھ کے بولا پہاڑ تیرے سامنے مسائب دا پھڑ رہیا خط کے تے کار کتال ابا آس کنکر بلوچوا ودا عید تجھ جان ملائے گئے تے شبیر دے گالتائیں پہنچن کی تے تے عباس دے ہاتھ دٹا صدقے بابا صدقے صدقے بابا لاہور بی بی پاک دامنا ایو لفظ ایک زاکر نے پڑیا بچکنات لگی ہے اندرو بی بی دی آواز آئی ہے زاکر انجھ نہ پھڑ اوسہ کیا پرانے زاکر جو میں پڑھ دیں اچھا تُس ہی دساؤ اللہ جانے کونن تُس ہی دساؤ تُس ہی دساؤ میں کی میں پڑھا اُسے لیو بی بی زاکر اللہ پاسڑے کہ محاطب ہو کے آدھی ہے لتھا زین تُو برگا اوہ بی بی آلی ادا جو کہا جلے آئی علم نشانے تے عباس دی سین نے اُوے لے کی تا خینے آبیت اعلانیں کیڑا اعلان آخری لحظ پہ پڑھ دا کیڑا اعلان بی بی آ دیئے میں کوئی نہیں سامن اوہ دوڑے پردیاں دی بینے ہار کوئی خود نگرانے بی بی آ دیئے میں نے لے پیابر کا زین یوں دوں میں نہیں کہت دا خلائمہ بی بی آ دیئے میرا غاز جو دے گے بی بی آ دیئے میرا علمال